تو لنگالہ کے وزیراعلا کی چندر شکھ راو کی ہدایت کی مطابق جشنی آزادی کی ڈائمنٹ جبلی تقریبات کے سلسلے میں ٹی این جی ایس ایونین حیدرباد کے ظلے صدر ڈاکٹر ایس ایم حسینی مجیب کی قیادت میں نامپلی گریا کلپا دفتر میں ایک پوسٹر کی نخاب کشائی کی گئی جس میں تقریباً آٹھ سو ملازمین ہندوستانی قومی پرچم کے ساتھ نامپلی سے شہدہ سوپا تک مارچ کریں گے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ملازمین کے ساتھ پروگرام مناخت کرنے کی اجازت دینے پر ہیدرباد کے ظلے کلیکٹر اور بولیس اہلکاروں کا خصوصی شکریہ دا کیا تیلنگانہ انجیو سینین ہیدرباد اسٹک کے جانب سے آپ تمام کو میرے خیر مردم کرتے ہوئے تیلنگانہ انجیو سینین ہیدرباد اسٹک ہمیشہ تیلنگانہ کے سرکاری ملازمین کے ساتھ کانٹریکٹ آور سونسنگ ایمپلائیز کے ساتھ اور غریب گربہ کے ساتھ ہم لوگ تھہرے ہر مشکل وقت میں ہر خوشی کے وقت میں ہم لوگ ساتھ تھہرے اور یہ ہندوستان کے جو پچھتر سال مکمل ہو گئے ہم آزادی مل کر تو اس پچھتر سال کی خوشی منانے کے لیے کئی پروگرامز ہمارے ہر دل عزیز چیف نیسر جناب کیسی آر صاحب اور دیگر لوگ بھی ایک اپیل کیے تھے تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے تیلنگانہ انگیر سونسنگ ایمپلائیز کاری ملازمین اور کانٹریکٹ آور سونسنگ ایمپلائیز خریب ہزار سے دو ہزار روگ یہاں پر گیارہ تاریخ کے دن صبح میں ساڑھے گیارہ بجے ہم لوگ جمعاؤں گے سب لوگ سفیت کپڑے کریں گے سفیت شیٹ پہنے کا ڈریس کوڑ رکھے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر جھنڈے کا آگاز ہوگا جنگانہ مانا پڑا جائے گا اس کے بعد جھنڈے کو سلیوت کر کر یہاں سے سرکاری ملازمین یا شہیروں کے اسمارک تک جو ہمارے پولیس کنٹرل روم کرے ہیں تو وہاں تک ہم لوگ جائیں گے اور یہ پروگرام میں ہمارے ہوم ملیسٹر صاحب جناب محمد علی صاحب اور اکسائز پرویشن ملیسٹر جناب سنواز روڑ صاحب اور بی سی ویلیسٹر جناب گنگولا کملاکر صاحب اور ہیڈرپاٹ جسٹک کے کاریکٹر جناب وی کمار امی کمار صاحب اور ہمارے ترنان انجیورس یونین سنٹرل یونین کے صدر جناب راجندر صاحب رتاب صاحب اور دیگر لوگ حاضر ہوں گے برحال آپ کے جانب سے میں تمام میرے دوست ایب آپ کو بھی اپیل کر رہا ہوں سرکاری ملاغینین کانٹیکٹ اور سوچنگ کو بھی اپیل کر رہا ہوں کے لگانا کے ریایے کو بھی اپیل کر رہا ہوں گیارہ تاریخ قدر انشاءاللہ آپ کا ایک گھلتہ آپ کا خیلتی وقت دیجئے اور یہ جو ہمارے ہندوستان کی جو یہ اید ہے اس اید میں یہ جلسے میں آپ لوگ کے شکت کیجئے انشاءاللہ پھر سے ایک بار ہندوستان دیگر ممالکین کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہندوستان آج بھی جتنا پوختہ پچھتر سال تھا پچھتر سال پہلے تھا آج بھی وہی طاقت رکھتا ہے کیونکہ بھی اس بیچ میں آپ لوگ دیکھے کوئی شہر پسند لوگ ہمارے سے چھیڑ چھڑ کرنے کی کوشش کیے برحال یہ جنڈے کی جو اید ہے یہ جنڈے کا جو ہمارا جلسہ ہے اس جلسے سے پھر سے ایک بار جو ہندوستان کی تہیزی بے تمیز ہے جو جنڈا جمنا تہیزی بے یہ بتانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے ہندوستان کے شان میں جو گانے ہیں ہندوستان کے شان میں جو آزادی کے لیے جو لڑائی ہوئی تھی وہ تمام چیزوں کو بھی شہیدوں کے اسمار کرے بات کیا جائے گا اور میں آپ تمام لوگ کا بہت شکریہ دکھتا ہوں تینکیو بری مچ جی ترمہ